زمیدار ایرز آج سے تم اس قلعے میں خود کو مہمان سمجھو میں سمجھتا تھا کہ ارترول جنگ کی روایات کو سمجھنے والا کماندار ہے کیا تم وہی شخص نہیں ہو جس نے ہم سے غدداری کر کے ہمارے اعتماد کو دھوکہ دیا ہمارے سردار اس لیے تم سے قلعہ لینا چاہتے ہیں تاکہ کسی معصوم کو اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑے اگر تمہارے سردار نے جنگ کا ارادہ ملتوی نہ کیا تو خون کے ندیہ بھیجائیں گی پمسی صاحب ایرز سب جانتے ہیں کہ تم کتنے بڑے شیطان ہو تمہاری بات کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں جہاں تک ہماری بات ہے تو ہم اپنا خون بہانے سے ہر کس نہیں گھبراتے الحمدللہ اور اب اگر تم نہیں چاہتے کہ کوئی اپنی جان سے جائے اپنے لوگوں کے بارے میں اگر تم اتنے ہی فکر مند ہو قلعے کو ہمارے حوالے بغیر کسی شرط کے کر دو ارترل سردار کی یہی شرط ہے